ہم بارہاں ذکر کر چکے ہیں کہ he shouldn't be in jail in the first place political victimization میں رکھا گیا ہے دو سو سے زیادہ cases بنائے گئے تھے جس میں سے تین cases پانچ دنوں میں تین سزائیں دلائی گئی ہیں وہ پورے دنیا کے سامنے کے غیر عینی غیر قانونی طریقے سے trial conclude کر کے جو سزائیں maximum تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ at the end of the day انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے cases میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالا جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیوڑ کر کے آٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالا جیل واپس لیا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی conviction ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو confidence میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو isolation میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالا کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے related specifically آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اناپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترسلے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلا کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائک خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن آل اپسڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل فلج انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچوئیشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے موہ ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی